قاری محمد تیب قاسمی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے لانے ماری مدد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ہوئے پیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہر آتے ہیں لوگوں نے بھی اس ٹائم بھی قارون کے مال کو دیکھ کے قرآن کہتا ہے یا لیت لنا مثلما اوتیا قارون انہو لذو حذ ناظم اس وقت بھی لوگ قارون کے مال کو دیکھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ کتنا زبردست آدمی ہیں زندگی ہو تو ایسی ہو اور اس کے تو مال کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے لوگ ہوا کرتے تھے مال نہیں اس کے مال کی جو تجوری جس کے اندر مال رکھا جاتا تھا اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک پوری فوج ہوتی تھی اور آج اگر میں اور آپ سے بھی ہم سے بھی کوئی پوچھے تو ہم بھی یہی کہیں گے پھئی ہمیں بھی اتنا ہی مل جائے جتنا قارون کے پاس تھا لیکن اللہ نے کہا کہ یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے تو زندگی میں جب انسان مانگے تو یہ کہے کہ اللہ دے تو صحیح لیکن برکت دے اس کے اندر چاہے تھوڑا دے آج میں اور آپ ہم دعا تو مانگتے ہیں یا اللہ مال کی پریشانی ہے یہ پریشانی ہے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ حالانکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس گھر میں چولہ جو ہے وہ تین تین مہینے بند ہو کبھی ایسا ہوا ہے صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر کے چولے میں تین تین مہینے آگ نہیں جلتی تھی اس چولے کے اندر گھاس اگ جاتی تھی سوائے دو کالی چیزوں کے بعد تین تین مہینے ہمیں کچھ بھی نصیب نہ ہوا وہ کالی چیزیں کیا ہیں ایک خجور ہے دوسرا پانی ہے یہ حدیث میں آیا ہے اور لیکن جب اللہ کے حکموں پر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ جب اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی انسان گزارتا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بارہ ہزار درہم میرے پاس آیا جیسے ہی آیا خادمہ کو دیئے جاؤ یا اللہ کے راستے میں دے دو اب وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں جاتا ہے افطاری کا وقت ہوتا ہے اما عائشہ کہتی ہیں اس پیسے میں سے کچھ اپنی افطاری کے لیے بھی ہم کچھ لے لیتے تو خادمہ کہتی ہے اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں کچھ بچا لیتی اس میں سے صحابہ نے نظر اللہ کی طرف رکھی مال و دولت کی طرف نظر نہیں ہا اس لیے تو اللہ نے پورے یہ کیسر و کسرہ کے بادشاہت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیسر و کسرہ کے کنگن ایک وقت تیرے ہاتھ کے اندر ہوں گے اور صحابہ نے دیکھا لیکن اس کے برعکس ہم جو ہیں ہم مال مانگتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا دعا میں کہ یا اللہ دے تو صحیح مگر اس کے اندر اگر تھوڑا بھی دے لیکن تو برکت دے دے بس برکت وہ ہوتی ہے کہ وہ جو تھوڑی ہو وہ سب کو کفایت کر لے زیادہ ہو وہ اپنے ساتھ مال آئے لیکن وہ وبال لے کے آئے کہ جس طرح ایک بندے کی کمپنی سب کچھ دے رہی ہے اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے میں گاڑی لیتا ہوں وہ ٹوٹ جاتی ہے گھر بناتا ہوں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اندر برکت نہیں ہے اور جب اللہ دیتا ہے تو وہ سمجھتا بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے اپنی محنت نہیں وہ اس کے اندر سمجھتا کہ یہ میری محنت کی وجہ سے آج دہریہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت کا پیسہ ہے اللہ نے مجھے کہاں دیا جو ایتھیسٹ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اللہ نے نہیں دیا یہ میری محنت کا پیسہ ہے آج میں اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ میری محنت ہے محنت بعد کی باد ہے دماغ تو پہلے اللہ نے دیا ہے وہ دماغ میں صلاحیت اللہ نے ڈالی ہے تو آپ کام کر رہے ہو ہمارے سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے اللہ والے گدرے ہیں علامہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ دوزار انیس میں جب ہمارا اسبکستان جانا ہوا تو ان کی قبر پہ بھی حاضری ہوئی عدد والد صاحب کی وہاں پر تلاوت بھی ہوئی تھی جس طرح آج یہ ہم میں سے باز کی جیسے اپنے علاقوں میں مارکیٹیں ہوتی ہیں نا دکان کرائے پہ دیتے ہیں ہم لوگ ان کا یہ بھی تھا ذرا آج بھی تھی جگہ جگہ ان کی پورے اسبکستان میں آپ کہا جائے تو ان کی زمینیں تھیں لیکن تھے ولی اللہ مال کی طرف جس طرح ہمارا آج دھیان ہے اگر ہمیں مل بھی جائے اس کے بعد پھر ہم چھپاتے ہیں وہ نہیں حتیٰ کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے جو زمین کے اندر گھوڑوں کو جو باندھا جاتا تھا نا جو کھونٹے سے گھوڑے کو باندھتے ہیں جو سلاخ لگائی جاتی ہے سلاخ کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں بعض اوقات وہ لوہے کی نہیں ملتی تھی تو سونے کی سلاخ کے ساتھ گھوڑے کو باندھا جاتا تھا اتنا اللہ نے مال دیا لیکن کبھی ان اس مال کی طرف رغبت اس مال سے محبت تو ایک مرتبہ ایک اور بزرگ تھے مولانا جامی اس علاقے کے ان کو تعلق قائم کرنا تھا بیعت کرنی تھی تو بیعت کرنے کے لیے ان کے علاقے میں آگئے کہ میں جا کے حضرت سے بیعت کرلوں اب جب وہ اس علاقے کے اندر آئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ بھئی یہاں تو دنیا کی ریل پیل ہے کالین بچھا ہوا ہے گھوڑے جو بندے ہوئے ہیں ایک سونے کی وہ جو میخے ڈلی ہوئی ہیں تو وہیں سے دیکھ کے اپنے من میں ایک شیر پڑا فارسی کے اندر نہ مرد استان کے دنیا دوست دارد نہ مرد استان کے دنیا دوست دارد کہ وہ بندہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست بنائیں مطلب یہ کہ اتنی دنیا کی ریل پیل کالین پیسہ لوگ ان کے آس پاس اڑتے بیٹھتے ہیں یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ اتنا اور یہ دنیا کی محبت میں گم ہے بیٹھتا کسی بیٹھت tatیم